مراد علی شاہ ترپاں فرید آباد سانح میں انتظامی اے حکومتی سستی اے لا پرواہی جو اعتراف بڑے وزیر مراد علی شاہ جو چمنا ہے تا گھرو سیکیٹری واقعی جی جات چکرے رہوا ہے رپورٹ بات ذمہ بارن خلاف کاروائی کئی بیندی باہ واقعی میں سستی جو اعتراف کریا تھو بیجی ترین فائر برگیڈ گاڑی خراب ہوئی وزیراعظم فون تے رابطوں کرے فرید آباد سانے جو متاثرن لائے حکو کرو روپیہ معافضے جو اعلان کروا ہے سن سرکار سڑی تباہ تھیل گھر بیہر تعمیر کرائے دین دی متاثرن کے معافضوں دنوں میں لیٹ نائٹ نو بجے کے بعد آگ لگی تھی جو قریب ترین منسپیلٹی تھی اس کی فائر برگیڈ خراب تھی اس وجہ سے باقی جگہ سے موبلائز کی اور میں ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ رسپانس ہوت سلو تھا ہوم سیکرٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے انویسٹیگیٹ کرے ساتھ دن دیئے ہیں کہ مجھے وہ رپورٹ پیش کریں جس کی بھی نیگلیجنس ہوگی اس کو ہم سزا دیں گے میں نے گاؤں والوں سے وعدہ کیا ہے کہ گاؤں والوں کے لیے گھر بنا کے دیں گے سارے جن کے گھر جلے ہیں پرائیم منسٹر صاحب نے بھی جو دادو میں آگ لگی تھی اس کے لیے مجھے آج انہوں نے کہا ہے کہ ناؤنسٹیگیٹ ایک کروڑ روپیہ میں ان کا شکر گزار ہوں مینارے پاکستان وٹ جلسے دوران سیکیورٹی خدشہ ظاہر ڈی سی لاہور پی ٹی آئی قیادت کے ختل کی چھڑیو ڈی سی ختم چہواہیت جلسے دوران سیکیورٹی خدشہ موجود آہین عمران خان جلسے میں مجھنے بدرہ ویڈیو لنکتے خطاب کرے آئین سکھر وے جو ماسوم نینگری جے گلے میں سکھو پھاسی پیو سیول اسپتال انتظامیاں بنا علاج جے واپس موٹ آئے چھڑیو چکواسن چین سالنجی رکیہ کے وارے سے سیول اسپتال کھڑایا آیا زرین جو چمڑا ہی تا ڈاکٹر آئے آپریشن بارو سامان نہ ہو جن سبب آپریشن نہ تھی سکیو نینگری تکلیف سبب داہوں کندی رہی پر کینکے بھی ترس نہ آئیو اسپتال املو نینگری جے والد کے لارکانوں یہاں گمز کھڑایاں وے ننجو چمند ہو رہا ہے اسلام علیکم ٹائم یو سگت ماہا حمیر شیخ ہیڈلائن زبانی ٹھون تفصیلی خبروں نبر ایک خواہ ہیڈلائن زبانی ٹھون تفصیلی خبروں نبر ایک خواہ